موزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا ہنگامی اجلاس محسن اکوی کی زیر صدارت بھارتی پانی چھوڑے جانے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ راوی پر بنایا گیا ڈیم نوے فیصد جبکہ ستلوج پر بنایا گیا ڈیم ستر فیصد بھر گیا ہے موزیر اعلیٰ کو بریفنگ محسن اکوی کی راوی اور ستلوج کے بیٹ کے اندر موجود آبادیوں کے بروقت انخلاع کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت مونسون کا تیسرا سپیل مزید رنگ دکھائے گا لاہور میں انتیس جولائی تک بارش کی پیشکوئی بارشوں کی پیشکوئی کے بعد راوی میں سلاب کا خرچہ خانہ بدوشوں سے جھنپنیاں خالی نہ کروائی جا سکی ریسکیوٹی میں دریائے راوی پر ہائی الرچ ہے ممکنہ سراب کے حوالے سے زلی حکومت بھی متحرک کمیشنل آہو نے تمام محکموں اداروں کو الرٹ کر دیا محمد علی رندھاوہ نے ہنگامی انتظامات کو سو فیصد مکمل کرنے کے حکمات جاری کیے ڈی سی سٹاف کو متاثرہ آبادیوں میں تاجنات کرنے کی ہدایت گنگا رامہ سبتال کے گرز ہوسٹل کی چھت کا پلستر گر گیا دو لیڈی ڈاکٹر سمیت تین ڈاکٹر شدید زخمی ایمرجنسی منٹکل کر دیا گیا دونوں لیڈی ڈاکٹر ہوسٹل کے کچن میں کوکنگ کر رہی تھی ین ڈاکٹرز ایسوسییشن کے مطابق موجودہ ہوسٹل کی امارت انتہائی خستحال اور بہت سیدھا ہے وارشوں کے بعد ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا چیلڈن اسبتال میں ڈینگی بخار میں مبتلات دو بچے زیر علاج گنگرام اسبتال میں بھی ڈینگی کا ڈسا ایک مریض داخل شہر کے مختلف اسبتالوں میں بھی مشتبہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ڈینگی سرولنس ٹیموں نے تین سو سٹھ سٹھ مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا موسلم ٹاؤن کنال روڈ پر پڑھنے والا شگاف پر نہ ہو سکا مرمتی کام نہ ہونے کے باعث ٹیفے کی روانی متاثر بفاظتی اقدامات نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ گزشتہ روز بارش کے بعد کنال روڈ پر شگاف پڑھا تھا نشتر پارک سپورٹس کامپلیکس سے بارش کے پانی کا نکاس نہ ہو سکا ایم ڈی واسا کا بابو سابو ڈین اینڈ سٹیشن کا دورہ گفران احمد کی پمپنگ مشینری کو فعال رکھنے کی ہدایت سوئی گیس کی قلت سرکاری قیمت پر ایل پی جی سیلینڈرز فروخت کرنے کا فیصلہ سوئی گیس کمپنی کا ایل پی جی سیلینڈرز کی فروخت کے لیے پلانٹ لگانے کا بھی منصوبہ بورڈ اپ داریکٹر سے منظوری کے بعد منصوبے پر کام شروع ہوگا پلانٹ نصب ہونے پر اضافی اقراجات کم ہوں گے مہنگی بجری کے خلاف مزدور کسان پارٹی کا احتجاج دہاری دار مزدوروں کی بڑی تعداد میں شرکت کہتے ہیں بجری کے بل بھریں یا بچوں کو دو وقت کی روٹی دیں تاؤنچپ کی تاجر براجی کا بھی بجری کے نخمے کمی کا مطالبہ پتے گھڑ ولی پارک کے مکین صاف پانی سے محروم سیورج ملا پانی پینے کے باعث اہل علاقہ بیماریوں میں مبتلا کہتے ہیں درخواستوں کے باوجود پائپ لائن تبدیل نہیں کی جا رہی یوم آشور انتظامات کے سلسلے میں جنرل اسبتال میں اجلاس پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد الفرید زفر نے صدارت کی تیس جولائی تک ایمرجنسی سٹاف کی چھوٹیاں بند اسبتال کے جنریٹس فعال اور ایمبلنسی سٹینڈ بائی رکھنے کی ہدایت یوم آشور پر اسبتال کے ایمرجنسی میں جان بچانے والی عدویات وافر مقدار میں سٹاک کی جائیں پرنسپل پروفیسر الفرید زفر کی ڈاکٹرز کو ہدایات سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم کا نگران وزیراعالہ سے اظہار تشکر کا ٹویٹ کہا موسیٰ نقی نے سبائی ملازمین کو وفاق کے برابر ریلیف دیا نگران وزیراعالہ نے لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینچنرز کی دعائیں اپنے نام کی بی آئی جی شارک جمال کی ابتدائی پوسٹ مارچم ریپورٹ آگئی ہونٹ اور دانتوں پر خون کے نشان پائے گئے ریپورٹ کے مطابق جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے ادھر شارک جمال کے سالے ثواب کے لیے قلقوانی لیگی راہنما توسیف شاہ میاں فرکان محمود کی شرکت محمد ساجید خلیل احمد گورسی میاں ساکیب اجاز برد سمیت دیگر شخصیات کی شرکت شہر میں قائم اتوار بازاروں میں سہولیات کا فکتان تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کو پیدل چلنے میں بھی مشکلات گلچنے راوی میں خریداری کے لیے آئے شہری کی موٹوسائیکل بھی چوری لاکھوں مالیت کا مالے مصروع کا اصل مالکان کے سپورج ایس پی سیا یہ نے نقضی اور دیگر قیمتی سامان تقسیم کیا اچھرا کے ادنان عابد کو تیس لاکھ لوٹائے گے چیکٹر لوڈھر اکشا بھی اصل مالکان کے سپورج نقضی اور قیمتی سامان واپس ملنے پر شہریوں کا ایس ایس پی راکت علی سے اظہارت پر شکل بغیر ہیلمٹ موٹوسائیکل چلانے والوں کی شامت اٹھارہ روز میں دو لاکھ ہٹھانمے ہزار چالان چھہتر ہزار سات سو پینسٹھ موٹوسائیکلوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا بغیر ہیلمٹ موٹوسائیکل سواروں کا لائسنس نہ ہونے پر دبل جرمانہ ہونے لگا ادھر پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں سی ٹیو لاہور کی زیرے صدارتی جلاس بغیر لائسنس اور ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر فوری کاروائی کی ہدایت لین لائنز، ٹاپ لائن، ون وے کی خلاف ورزی پر بھی کریک ڈاؤن کا حکم قومی ائر لائنز کے لیے اچھی خبر یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی پر مصفت پیشرفت ایاسا کی جانب سے پیا یہ ریموٹ آڈٹ میں کلیئر یورپی ایوییشن کا وفت سپتمبر میں پاکستان آئے گا یورپ میں فلائٹ آپریشن بحال ہونے سے عربوں کی آمدن ہوگی وزیراعالہ سے فرانس کے صفیر نیکلوس گہلے کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلے خیال حسن اکریقہ میٹکر سپریڈنس کو تربیت فرہم کرنے کا خیر مقدم تاریخی عمارتوں کی بحالی میں معاونت پر فرانسیسی صفیر سے اظہار تشکر بحریہ اورچرڈ میں آٹھ سالہ نور فاطمہ کے دل کا کامیاب آپریشن حسبتال سے ڈسچارج کر دیا گیا نگران وزیراعالہ محسن اکریقہ نور فاطمہ کی سہتیابی پر اظہار مسلط حسبتال سے رخصت کیا تحائف پی دیئے کہا کہ بچی کی خوبصورت مسکراہت میں زن کی مسکرا رہی ہے علاج معالجے کی بہترین سہولیات پر ورسا کا وزیراعالہ سے اظہار تشکر بچی مسجد میں تبرکات کے شوکیس کی حالت اظہار کا معاملہ تبرکات مقدم کی دیکھ پال کے لیے کمیٹی تشکیل نگران وزیراعقاف بیریسٹر اسور علی ناصر کنوینئر مقرر آمیر میر سکیٹی آرکائیوز کمیشنر لاہور ممبر ہوں گے پزشتہ روز وزیراعالہ نے شوکیس کی حالت اظہار پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا نگران صوبائی وزیر ابراہی مراد کی زیرے صدارت اجلاس روک سالٹ اور سینڈ سٹون کوئلہ کے ذخائق کا جائزہ لیا ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز کی بیفنگ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز لندن سے وطن واپس پہنچ گئی لاہور ائرپورٹ پر لیگی راہنما مرزا جاوید نے استقبال کیا مریم نواز نے دبائی میں بھی کچھ دن قیام کیا صدر نون لیگ لاہور سیفل ملوک خوکر سے پی ٹی آئی کے راہنماوں کی ملاقات ارفان خان ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل لاو صداقت عابد بارہ یا سربارہ سمیت دیگر بھی موجود تھے روکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملکہ یوسی دو سو سینتیس کا دورہ لیگی کارکن زاہر برد تاہرہ برد سے بھائی کے انتقال پر تازیت ایمین نے علی پرویز ملک کی شاہ شاہ بدین رحمت اللہ علی کے دربار پر چادر پوشی یونین کاؤنسل ایک سو ستائیس میں ونگ کے دفتر کا بھی افتدا کیا چوہدی شہباز احمد بحمد اخلاق پی حمدہ تھے علی پرویز ملک کی مختلف لیگی کارکنان سے ان کے پیاروں کی وفات پر تازیت پیابان ایمین میں مشیر وزیراعظم رانہ مبشر اقبال کی کھلی کچہہی اہل علاقہ نے مسائل کے انبان لگا دیئے رانہ مبشر اقبال کی مسائل کی حل کی آقین دیہان مسلم لگ نون شعبہ خواتین لاہور کی صدر سادیہ تحمور کی یونین کاؤنسل پچھتر آمد خواتین کی تنظیم سازی کے امور کا جائزہ لیا لیگی راہنما میاں سوہیب غنی کی رہائشکہ پر کارنر میٹنگ میں وحید علم خان میاں مرغوب احمد ساہربانو ریحانہ ازر اور دیگر نے شرکت کی سی او مارڈل بازار شاہد قادر کے مارڈل بازاروں کے دورے وحدت کالونی میاں پلازہ شیرشاہ بازار میں انتظامات کا جائزہ شاہد قادر کی مارڈل بازاروں میں صفائی کی انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت محمد کاشیف نائب صدر لائیڈز فورم کافلیک لاہور ڈوین مکرر سربا کافلیک چوہدری شجاہت حسین کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جائیں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور زل انتظامیہ مدھرک پانچ مرکزی جلوسوں کی مانیچنگ کے لیے بارہ سو سی سی ٹی وی کیمبری نصب دیپٹی کمیشنر کا محرم الحرام کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر فائننس اینڈ پلاننگ عمر مقبول کی بیفنگ رافیہ حیدر کی افسران کو آلٹ رہنے کی ہدایت بی ای جی آپریشنز کی امام بارگاہ خیمہ سادات آمد سید علی ناصر ریزوی کا امام بارگاہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ افسران کی بی ای جی آپریشنز کو سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ علی ناصر ریزوی کی امام بارگاہوں میں داخلے سے قبل ہر فرد کی تلاشی یقینی بنانے کی ہدایت ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیرے صدارت جینڈر سیل کا اجلاس ڈاکٹر انوش مسود کا زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ جینڈر سیل کو مطلوب مجزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی فوکل پرسن انم اشفاق جینڈر سیل انچارجز کی شرکت کمپنیوں کی ریجیسٹریشن کے لیے آن لائن سہولت ایس ای سی پی میں ریجیسٹریڈ کمپنیوں کی تعداد ایک لاکھ چیارمے ہزار آٹھ سو دو ہو گئے اگزشتہ مالی سال ستائیس ہزار ساتھ سو چیاریس نئی کمپنیاں ریجیسٹریڈ ہوئیں لیل سٹیٹ آئی ٹی اور تجارت کا شبہ سارے فہرست رہا روانسال کمپنیوں کا ادا شدہ سرمایہ کا تخمینہ چھتیس اشاریہ چھے عرب ہے پنجاب یونیورسٹی کے تحت انڈرگریجویٹ پروگرامز کے لیے انٹری ٹیسٹ تیس ہزار سے زائی طلبہ کی شرکت وائس ٹانسلر ڈاکٹر خالد محمود کا امتحانی سینٹرز کا دورہ چیرمنٹ ٹیسٹ کمیٹی ڈاکٹر ممتاز انور نے انتظامات پر بے فنگتی یو ایم ٹی کے تحت سرٹیفائیڈ ویب 3.0 میٹا ورکس پر ورکشاپ آفیس آف ریسرچ انویشن اور کمرشلائزیشن نے تعاون کیا تعلیم اور ریسرچ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر آگاہی دی گئے دی جی یو ایم ٹی آبید حسین زیاؤلہ نوید الحق ڈاکٹر کیسر رفیق کی شرکت انجبان تاجران کے ایگزیکٹیو بوٹ کا اجراز صدر انجبان تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے صدارت کی ملک ندیم نائب صدر اور شیخ علاو دین کو انفرمیشن سیکیریٹری کا نوٹفکیشن دیا گیا عبدالعزاق ببر تگیب رشید میر شہزاد خان سمیت دیگر کی شرکت اتور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کامپلیکس کے زیر احتمام فری میڈیکل کیمپ ڈاکٹر نوید اقبال اور ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معاینہ کیا اور عدویات فاہم کی ادھر الفلا فانڈیشن کے زیر احتمام بھی فری میڈیکل کیمپ امراض اکل میردہ اور جگر کے سپیشلسٹ نے معاینہ کیا سبزادہ عبدالعقی بابان سمیت دیگر کی شرکت پاکستان کراٹی فیڈریشن کے زیر احتمام ایک روزہ یوتھ ٹریننگ وارکشاپ نوجوان بچے اور بچیوں نے بھرپور حصہ لیا وارکشاپ میں بچوں کو مارچال آٹھ کھیل کے متعلق آگاہی بھی فاہم کی گئے اور بارشوں کے باعث کھیل کی سرگرمیہ متاثر سینئر انٹر ڈسٹرک ریکٹ اورنامنٹ ایک ہفتے کے لیے ملتوی تین دوزہ میچز پر مشکل میرے ٹورنامنٹ اب تیس جولائی سے شروع ہوگا